موسیم شاہ کی طرف سے شالوم لاخیم عزیزو سب سے پہلے تو ایک لمبے عرصے تک منظر سے گائب رہنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں لیکن میں آپ سب کی محبت اور انتظار کو بھولا نہیں اسی لیے باوجود مصروفیت بندہ اپنے بادے کے مطابق آپ کی خدمت میں آز رہے تاریخی ویڈیو سلسلہ کی یہ پہلی ویڈیو ہے اس تاریخی ویڈیو سلسلہ میں آپ کو ملاقی نبی کے طور سے لے کر المسیح تک کے عرصہ کے بارے بتایا جائے گا بہرحال ویڈیو حضہ میں آپ کو صرف اسکندر آزم کے دور تک کے چیدہ چیدہ معاملات اور بادشاہتوں میں اتار چڑھاؤ سے اگاہ کیا جائے گا جیسا کہ میں گزشتہ ویڈیو کے فتام پر بتا چکا ہوں کہ ملاقی نبی سے المسیح تک کے عرصہ کو چار سو سال پر وحیط بتایا جاتا ہے اور اس موضوع پر بہت کم معلومات بے اثر ہیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام عزیزوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میرے ویڈیو سلسلہ کو پسند کرنایا اور مجھے اپنی قیمتی مشہوں سے نوازہ ان تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو کمنٹس کر کے میری حوصلہ افساری کرتے ہیں بہتا آگے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل اور ویڈیوز کو پسند کرمائیں گے اور لائک اور شیئر کرنا نہیں پھولے گے شکریہ عزیزوں بین احدین یعنی انٹر ڈیسٹیمنٹل پیڑی کہ بارے بتانے سے پیشتر آپ سب کو ملاکی نبی کے دور سے اگاہ ہونا چاہیے عزیزوں ملاکی نبی گوم تھے کون سے زمانے سے تعلق رکھتے تھے اس سب کا علم نہیں ہے کیونکہ جس طور سے دیگر مصنفین کا ان کی تحریر سے علم ہوتا ہے ویسے ملاکی نبی کے دوبارے میں جاننا آسان نہیں حتیٰ کہ کاموسل کتاب میں اس بارے صفحہ نمبر نو سو اٹالیس سے نو سو انچاس پر رقم ہے کہ ہفتادی ترجمہ اس اسم کو اسم خاص کے طور پر نہیں بلکہ اسم عام یعنی میرے پیغمبر کے طور پر پیش کرتا ہے اور اس روایت پر قائم ہوتے ہوئے بعض مسیحی علماء بھی اس کو خاص نبی کے طور پر نہیں بلکہ کسی گمنام نبی کے طور پر پیتے ہیں لیکن برعکس اس خیال کے دیگر انبیاء کے صحائف سبھی ان کے لکھاریوں یعنی نبیوں کے ناموں سے محسوم ہیں تو یقینی یہ صحیفہ بھی نبی کے نام سے ہی ہوگا بہرحال کچھ بھی ہو یہ بات تو صحیفہ سے ثابت ہے کہ ملاکی نبی، زکریہ نبی اور حجی نبی کے بعد کیز نبی تھے کیونکہ اسیری سے لوٹنے کے بعد زکریہ نبی اور حجی نبی کے دور میں حیکل بننا شروع ہوئی اور ملاکی کے دور میں حیکل موجود تھی اسی وجہ سے قربانی بسلتہ جاری تھا جیسا کہ ہم ملاکی کے صحیفے اس کے پہلے باپ ساتھمی آیت سے دسمی آیت اور پھر تیسے باپ اس کی آٹھمی آیت میں دیکھ سکتے ہیں کاموسل کتاب ایک اور بات پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ چونکہ ملاکی نبی ویسی ہی یہودی خرابیوں کا ذکر اور ان پر ملامت کرتے ہیں جن کی اصلاح نہمیہ نبی نے بھی کرنی چاہیی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ صحیفہ نہمیہ کے دورہ اس حسم کے دوران مرتب کیا گیا ہو بہرحال صحیفے میں موجود ان حقائق سے علم ہوتا ہے کہ غالباً یہ دور کم و بیش چار سو کبل از مسیح کا رہا ہوگا کیونکہ وہ دور فارسیوں کا تھا جیسے کہ ہم ملاکی پہلا باب اس کی آٹھویں آئیت سے بھی تجزیہ نکال سکتے ہیں فارسیوں سے قبل شروشنیم چھ سو سات قبل از مسیح سے لے کر پانسو انتالیس قبل از مسیح تک بابیوں کی ذریعہ تسلت رہا جو کہ سونے کے دور سے تابع کیا جاتا ہے پانسو انتالیس قبل از مسیح میں مادی فارسی بابل پر جلدار کرنے سے قبل جوشنیم پر تسلت قائم انگر چکے تھے اور یہ تقریباً دو سو سال تک یعنی تین سو پتیس قبل از مسیح تک قومت کرتے رہے اور اس وقت کو سلور دور کہا جاتا ہے اسی لیے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ملاکی نبی کا دور تقریباً چار سو قبل از مسیح کے گرد رہا ہوگا لہٰذا آئیے اب اسی فارسی دور حکومت کے بادشاہی سلسلے اور اس کے چیدہ چیدہ واقعہ سے اگاہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق بائیول سے بھی ہے اور ان سب حکومتوں کا اثر بہتحال یہودیوں پر بھی ہوتا رہا عزیزو فارس کے بادشاہ سائرس کے سامنے مادی حکومت پتہ آڈا چکے تھے جس کی وجہ سے مادیوں نے سائرس حکومت کے ساتھ الہاق کر دیا تھا اور سائرس دوم کے دور میں یہ ایک متحدہ حکومت بن کر سامنے آئی جس کو مادی فارسی حکومت سے یاد کر دی یہ حکومت وہ سلطنت تاریخ میں بہت بڑی حکومت تھی جس کے سامنے بابل کی حکومت کی شان بھی مدھم پڑتی تھی اسی حکومت نے یہودیوں کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں سائرس دوم کی وفاد کے بعد اس کا بیٹا کیمبیسس بادشاہ بنتا ہے جو کہ پانسو تیس سے پانسو بائس تک حکومت میں رہتا ہے پانسو پچیس میں کیمبیسس مصر کو بھی خدا کر لیتا ہے پانسو بائس قبل از مسیح میں کیمبیسس کے مرنے کے بعد اس کا ایک جالی بھائی بن کر سامنے آتا ہے کیونکہ اس بھائی کو پہلے ہی کیمبیسس مروا چکا ہوتا ہے اس بھائی کا نام سمردز تھا لیکن اب کیمبیسس کے مرنے کے بعد یہ جالی بھائی اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو چھے ماہ تک مادی پارسی حکومت کو اپنے ہاتھ میں نٹا ہے لیکن دیریس اول کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ چونکہ سائرس کی بیٹی کا شہر تھا لہذا وہ جالیس مردز کو مار کر حکومت کا کلوتا وارث بن جاتا ہے جس کی حکومت چار سو چھاسی قبل از مسیح تک چلتی ہے یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ دارہ بادشاہ دانیل کی کتاب والا دارہ بادشاہ نہیں بلکہ اس کو سیکلر تاریخ میں دارہ بادشاہ کہا جاتا ہے جسے ہستاسپس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا تاریخ میں اس دارہ بادشاہ کو ملا کر تین دارہ بادشاہ آئے ہیں باقی کا آگے چل کر ذکر آئے گا بائیگل کی تاریخ کے اکثر بادشاہوں کے بارے ہمیں سیکلر تاریخ سے اس لیے معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت بادشاہوں کے نام دو یا تین ہوتے تھے مسئلہ ان کے اپنے نام کچھ ہوتے اور بادشاہ بن کر ان کے نام کچھ اور ہوتے اور تاریخی یا ملکی نام بھی فرق ہوتے تھے اسی لیے یہ مسئلہ اکثر پیش آیا ہے کہ بائیگل کے بادشاہ اکثر سیکلر تاریخ میں ٹھونا مشکل معلوم ہوتے ہیں تاہم تگو دو کرنے کے بعد یہ مشکل بھی حل ہو جاتی ہے دانیل گیارنباب یا دیگر جگہوں پر جس دارہ کا ذکر آیا ہے وہ تقریباً پانسو اکیس قبل از مسیح کے لگ بگ کا ہے پھر اگزرگزیس اول کی حکومت شروع ہوتی ہے جس کی حکومت چار سو پینسٹھ تک رہتی ہے اگزرگزیس ایک بہت بڑی پوجھ کے ساتھ جو کہ تاریخ کی ایک بہت بڑی پوجھ تھی لے کر یعنی چار سو اسی میں یونان میں داخل ہو جاتا ہے تب یونان کوئی بڑی طاقت نہ تھا بلکہ یہ ایک عام اور کمزور ملک سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس کے اپنے شہروں میں اتفاق نہ تھا لیکن اگزرگزیس کو یہاں ناکامی ہوتی ہے اور وہ ناکامیاب گھر لوٹتا ہے خیر چار سو پینسٹھ قبل از مسیح میں اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آٹھ اگزرگزیس اول حکومت سنبھالتا ہے یہ تقریباً ایک تالیس سال حکومت کرتا ہے اور بعد میں اگزرگزیس دوم دو مہینے کی اور سوگید یونز سات مہینے کی حکومت کرتی ہے تقریباً چار سو تئیس قبل از مسیح میں دیریس دوم یعنی دارہ بادشاہ دوم جیسے ناثس بھی کہتے ہیں حکومت میں آتا ہے اور انیس سال بادشاہی کرتا ہے اس کے بعد چار سو چار قبل از مسیح میں حکومت آٹھ اگزرگزیس دوم جسے میمنان بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ آتی ہے جس کی حکومت چھالیس سال یعنی کہ فورٹی سکس یئرز قائم رہتی ہے اس کے بعد تین سو اٹھامون قبل از مسیح میں آٹھ اگزرگزیس سلاسہ جو اخاس کے نام سے بھی مشہور ہے حکومت سنبھالتا ہے اور اکیس سال حکومت میں رہتا ہے تین سو سینتیس قبل از مسیح میں دو سال کے لیے ارسس بادشاہ بھی حکومت میں آتا ہے جس کے بعد تین سو پینتیس میں جیریس سلاسہ جس کے ہاتھ سے یونان کا بادشاہ سکندر اعظم بادشاہت چھین لیتا ہے اور یوں مادی فارسی بادشاہت کا سلسلہ ارتتام کو پہنچتا ہے عزیزو سکندر اعظم اور اس کے بعد کی حکومتوں کا احوال اور یہودیت کے ساتھ اس کا تعلق جاننی کے لیے آپ کو میری اسی تاریخی ویڈیو کی اگلی کیس یعنی کہ دوسری ویڈیو مراحضہ کرنی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ اس تاریخی ویڈیو سے آپ کو پائدہ پہنچا ہوگا اگر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں احکارب سے میری تمام ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے اور ساتھ میں بنیوی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے میسر آسکے شکریہ خدا وحد کی امان میں رہی